آنچلک ریپورٹر محسین انساری پر قاتل آنا حملہ کیا گیا مار کر ان کا صرف فوڑ دیا گیا ناک اور مو سے خون بہنے لگا ریپورٹر محسین پر یہ حملہ اے سی ایم ایس اسپتال پرابندھن سے جڑے لوگوں نے کیا یہ اسپتال اربا کے مشہور منجور انساری کے بیٹے آصف علی دوارہ سنچالد کیا جاتا ہے محسین کے انسار انہیں بے رحمی سے مارا پیٹا گیا پورے بدن میں چوٹ ہے ماتھا فارڈ دیا اس کا قصور صرف اتنا ہے کہ وہ اسپتال گئے ایک دکھی شکش کے بلاوے پر نیوز کوریس کرنے گیا تھا اسپتال پریسر میں اسے دیکھتے ہی اس پر حملہ کر دیا گیا وہاں موجود کچھ لوگوں نے بیچ بچاف کر اس کی جان بچائے اس اسپتال میں گھٹت لاپرواہی اور اندیکی کی خبر پور میں چلائے جانے سے ان سے لوگ خفا تھے آج اسے دیکھتے ہی بھڑک گیا اور اس پر حملہ کر دیا زخمی محسین کو پاس کے ایک اسپتال میں لے جائے گیا زخمی ریپورٹر نے اس سمبند میں اور مانچی تھانے میں ایک لکھت آویدن دیا ہے سندہی گناہگار آصف علی کو پولیس نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے وہیرانچی کے رورر اسپی محمد نوشاد عالم نے کہا کہ اسپتال پربندن دوارہ بھی ایک لکھت آویدن دیا گیا ہے آویدن میں اس بات کا ذکر ہے کہ ریپورٹر اسپتال کے پرتی بندت زون میں چلا گیا تھا روکنے ٹوکنے پر ہی ویواد پڑ گیا اور ماملہ بگڑ گیا پولیس اس ماملے میں تحقیقات کر رہی ہے سنے کیا بولے ریپورٹر محسین انساری ڈیریکٹ باہر جو باہر جو کیوں میں یہاں آئے ہو کہانے کر مجھے باہر بھیجنے کی کوشش کیا گیا پھر میں نے کہا کہ مجھے کسی نے پھونکیا ہے میں اسے بات کرتا ہوں جیسا ہی میں نے بات کرنے کی کوشش کیا انہوں نے جبرن مجھے دھکا دینے لگا اور باہر لے لائے اور جب میں باہر پہنچا تو مجھے گلہ دبا کر پٹک دیا گیا اور کافی مارنے پھٹنے کی کوشش کرتے ہوئے مجھے خوب لات مکتہ مارا گیا ہے اور یہاں تک کہ مجھے مار کر میرا سر پھوڑ دیا گیا ہے جس کے بعد میں جان بچا کر ہسپیٹرل سے بھاگا اگر وہاں سے میں نہیں بھاگتا تو آج میری جان چلی جاتی کافی بلٹ نکلا ہے جس سے میرا پورا سٹ بھنگ گیا وہاں کے پربندک جو عارف آسیب جو ہے ہمیں مارا ہے آسیب کافی کھونکھار دکھ رہا تھا ایسا لگ رہا تھا کہ یہ آج مجھے نہیں چھوڑے گا آسیب انساری نامک جو پربندک کا جو خاص آدمی ہے انہیں نے مجھے خوب مارا ہے اور میری جان آج بچی ہے کوہرام لائف کے لئے پاونٹھاکور کی ریپورٹ